ہاں ڈیئر سٹوڈینٹ آج ہم چپٹر نمبر سکس لائپ پروسیس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کی لائپ پروسیس جو ہوتا ہے وہ کس پرکار سے ہوتا ہے سارے جو اورگنیزم ہیں کس پرکار سے اس کی لائپ سٹائل ہوتی ہے کس پرکار سے وہ گروت کرتے ہیں ان کے سریر میں کیا کیا پروسیسنگ ہوتی ہے ان کے بارے میں آج ہم سٹیڈی کریں گے تو all living things perform certain life process like growth, excreation, respiration, circulation ساری جو یہ process بتائی گئی ہے جو بھی living thing ہے وہ growth must اس میں growth ہوگی second excreation اس کے جو سریر میں جو نرمان ہوگا وہ باہر نکلے گا out ہوگا اس کو excreation کا گیا respiration جو سوصن ہے وہ کریا ہے circulation اس کے سریر میں جو بھی کریا ہے وہ circulation یہ سبھی جتنے بھی living organism ہیں ان میں یہ پرکریایں life process کے according ہوگی second the basic function performed by living organism basic جو basic چیز جو ہے کوئی بھی living organism ہے اس کو وہاں survive کرنے کے لیے اس کی body کو کیس پرکار maintain کرتا ہے اس body کو maintain کرنے کے لیے اس کو food food کی آفشکتہ ہوگی food food کے مادیم سے وہ اپنی body کو maintain کر پائے گا اس food جو ہے وہ life process جیون جیون پرکریا جسے کہا گیا ہے food کے مادیم سے وہ کوئی بھی work کر پائے گا اس work کے لیے کسی بھی work کو کرنے کے لیے اس کو energy necessary ہوتی ہے energy جو کہاں سے پرابت ہوتی ہے کوئی بھی living organism ہے اس کو energy پرابت کرنے کے لیے food کیا ہو سکتا ہے food لینا پڑے گا bigger food کے اس میں body کے اندر energy اپلابد نہیں ہوگی اس food اب وہ کیسے لیتا ہے بہت سے بار وہ living organism ہے کوئی work کر رہا ہوتا ہے تو بھی اس کو food کیا افشکتہ ہوتی ہے اور اگر وہ rest کر رہا ہے تو بھی اس کی body کے اندر کچھ نہ کچھ کریا ہے ایسی ہیں جیسے growth وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے پرانتو اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ اس میں کتنی growth ہوئی ہے food کتنا necessary ہے تب ہی اس کی growth کو پتہ چلے گا اگر وہ food نہیں لے گا اس کی body growth نہیں کر پائے گی food لینے سے ہی اس کی body میں growth ہوگا اگر وہ food نہیں لے گا تو اس کا body work نہیں کر پائے گا excreation اگر وہ food نہیں لے گا تو excreation جو شریف سے بہار جو west material وہ بہار نہیں نکلیں گے کیونکہ اس کی body اس کو observe کر لے گی respiration O2O body کے اندر لے گا اور CO2 کو out کرے گا circulation اس کے شریف میں ویوین پرکار کیے پرکرین پروسیس blood circulation ہوتا ہے food circulation ہوتا ہے یہ ساری پرکرین اس میں ہوتا ہے the basic function of perform living organism for survivor and body maintain are called life process اس کی body maintain کرنے جو پرکرین ہوتی ہے وہ life process کلاتا ہے third life process required energy which is provided by nutrients اس nutrient کے مادھیم سے وہ اپنی body کو maintain کر پاتا ہے maintain کے لئے اس کو food required ہوتا ہے food کے دوارہ ہی اس body کو maintain کر پائے گا تو mode of nutrition اب کون سے مادھیم سے وہ food کو لیتا ہے two types ہو autotropics and heterotropics autotropics میں وہ کو اپنا جو food self شم جتنے بھی green plants ہیں وہ سبھی اپنا food self خود اس کو made کرتے ہیں اس made کے مادھیم سے اس کو ساری پرکرین green plants second heterotropics یہ جو green plant یا other food ہے وہ ان سے لیتے ہیں یہ اس پر defend رہتے ہیں heterotropics پہ mode of nutrition یہ دو پرکار کی ہوتے ہیں autotropics heterotropics autotropics جو جتنے بھی green plants ہیں وہ سبھی autotropics کہلاتے ہیں autotropics میں kind of nutrition in which organization can synthetics their own food ان کے جو بھوجن ہے وہ شم خود بناتے ہیں ان کو autotropics کہا گیا جتنے بھی green plant وہ اپنا بھوجن شم بناتے ہیں شم خود ہی ان میں کسی پر defend نہیں رہتے ہیں اس لئے ان کو autotropics کہا گیا ہے autotropics ہوتا کیا ہے the organism which can make their own food are called autotropics autotropics کا مطلب وہ اپنے بھوجن خود ہی بناتا اس کے لئے کسی انیہ پر وہ defend نہیں ہوتا ہے اسی کو بھوجن خود کو بنانا ہوتا ہے environment سے وہ co2 اور inland water کا use کر کے اپنا food کا نرمان کرتا ہے تو جو جو process جو کہلاتا ہے green plants کے اندر جو بھوجن بنانے کی جو processing ہے وہ photosynthesis کہلاتی ہے photosynthesis میں best content for content ہوتے ہیں first carbon dioxide جسے co2 کہا گیا ہے second h2o جو اسے جمین کے دوارہ پرابت ہوتا ہے third جو اس کی lips ہے lips کے اندر chlorophyll اس chlorophyll کی وجہ سے ہی اس کا color جو ہے لیپ کا وہ گرین ہوتا ہے chlorophyll main main region of green color green اس لیپ کا جو color green ہوتا ہے وہ chlorophyll کے مادیم سے ہوتا ہے اور main fourth content sunlight sunlight یہ four content ہونے پر ہی وہ اپنا بھوجن پورن روپ سے complete کر پاتا ہے تو جتنے بھی green plants وہ اپنا بھوجن سیم بناتے ہیں خود self ڈیفن ہوتے ہیں اس لئے یہ جو processing پوری پرکریہ جو ہے وہ photosynthesis کہلاتی ہے photosynthesis mean for content co2 h2o اور chlorophyll sunlight یہ اگر ہوں گے content تو ہی وہ اپنا بھوجن بنائے گا اس جو پرکریہ complete processing جو ہوتی ہے اس کہا گیا ہے photosynthesis photosynthesis میں وہ اپنا بھوجن سیم بناتا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ green plant بھوجن کب بناتے تو بھوجن بنانے کے اندر وہ co2 کا use کرے گا second sunlight کب ہوتی ہے کیول day کے اندر تو night کے اندر food نہیں بنا پاتا ہے وہ respiration جو سوسن کریا ہے وہ دن اور رات دون وں time چلتی ہے پرنتو جو food processing ہے food جو بنائے گا وہ کب بنائے کیول day کے اندر region کیونکہ sun lights جو ملتی ہے green plant کو وہ دیکھ کے اندر ہی مل پاتی ہے اس لیے جتنے بھی green plant ہے first sunlight وہ day کے اندر جو sun سے ملے گی second chlorophyll ان کی جو lips ہے ان میں یہ chlorophyll پایا جاتا ہے جس کے قارن پتیوں کا رنگ ہی ہرا ہوتا ہے جتنے بھی green plant ہے it means all are autotrops جتنے بھی green plant ہے وہ autotrops ہیں دو content ہو گئے تیسرا co2 co2 environment سے co2 پرابط ہو جاتی ہے جو co2 ہے carbon dioxide جسے بولا گیا ہے وہ اس کو environment سے پرابط ہوتی ہے جو تھا یہ h2o جسے water کہا گیا water اس کو اس کی root کے مادیم سے water ملتا ہے water جو vesicular bundle ہے وہ lip تک پہنچ آتا ہے اس پرکار سے اس کا پورا یہ شرکیل ہے جس کے مادیم سے پھوٹو سنتیس کیسے ہوتی ہے ایک لیپ پلانٹ ہے اس پلانٹ کے اوپر کس پرکار سن لائٹ ہوتا ہے کہا سے اس کو water ملتا ہے کہا سے اس میں کلورو فیل آتا ہے کہا سے اس کے اندر سن لائٹ آتی ہے اور کیسے اپنا فوڈ بناتا ہے اب اس پھوٹو کنٹینٹ انگر ہوگا تو اس کے لئے raw material بہت ہی necessary ہے اس میں سن س کریا کے اندر co2 اور h2 یہ دونوں raw material کا کاریہ کرتے ہیں تو co2 اپنے کو environment سے پرابت ہو جاتی ہے h2o اس کو اپنے part جو root ہے root جو جمین کے مادیم سے اپنے plant کے vivin parts کے اندر h2o اپلبد کرواتی ہے یہ دونوں جو raw material ہے کس کے لئے for plant green plant کے لئے site of photosynthesis chloroplast in the leap جو leap ہوتی ہے یہ leap ہے کسی بھی green plant کی اس کے اندر chloroplast پائے جاتا ہے اس chloroplast کے کارن ہی اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ green green ہونے کا main جو region ہے وہ کیا ہے chloroplast اس میں اس پر 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 ہے وہ green green color کا main جو region ہوتا ہے وہ chloroplast ہے اس chloroplast اگر وہ ہری پودے ہرے ہیں تو ہی photosynthesis کی کریا ہوگی بڑھ نہیں ہوگی اب اس کو ایک contain chlorophyll green pigments ایک green pigments lips کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے مادیم سے جو plants ہے green plant وہ اپنا بھوجن self خود بناتے ہیں اب اس بھی کیا کیا content ہوتے ہیں اس کو ایک reaction کے مادیم سے chemical reaction ہے کیا کیا content ہوتے ہیں 6 یہ molecule ہے co2 co2 کو جو full name ہے carbon dioxide carbon dioxide کے چھہنو اور 6 molecules جو ہے h2o k h2o k یہ دونوں reaction کرے گا کس کی presence میں light sunlight س اگر ہوگی دوسری light دوسری ڈے کے اندر وہ sun کے مادیم سے sunlight اس میں لے گا اور کس کی presence میں chloroplast اگر green lips ہوگی تو ہی اپنا بھوزن بنا پائے گا اس reaction کے مادیم سے c6 s12 o6 یہ جو sugar ہوتا ہے جس کو glucose کہا گیا ہے اس کا نرمان ہوتا ہے جس پودے اپنا بھوزن کے روپ میں کام ہے فوڈ کام میں لے لیتے ہیں یہ فوڈ اور اس کے فوڈ بن جاتا ہے اور باقی یہ six جو molecules ہے وہ oxygen کے وہ بہار نکل جاتے ہیں تو main دو product بنتے ہیں اس میں یہ product ہے product یہ ہے raw material میں need ہو فوڈ کی تو یہ اس کی complete ورٹی کر دیتا ہے تو main اس کا جو part ہے food processing کا وہ اس کی leap میں ہوتا ہے یہ leap ہی food processing کا کار complete work کرتی ہے اس کے مادیم سے اس plant کے جو other part ہے اس کے وہاں تک پہنچانے کا کار یہ پتیاں کرتی اس کے lips اس کے stem میں پہنچاتی ہے root تک پہنچاتی ہے other جو plant کے part ہے وہاں تک سنتیس کیا ڈی ہے ڈی 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 موسیقی